اوپر نہیں جانا چاہیے تھا کنٹرول کرنا چاہیے تھا موجودہ حکومت کہتی ہے کہ نہیں پچھلی حکومت نے اتنا خسارہ چھوڑا ہے کہ ہم مجبور ہیں لیکن دیکھیں عام آدمی کی اگر بات کریں عام آدمی تو تو ان کو نہیں بتایا یہ بہت کمپلیکیٹڈ آداد و شمار ہیں مجھے اور آپ کو بھی نہیں بتا جو فائننس کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی کس کو سنے ایک انتا کیا کہتا ہے یہ نسلوں پیو نے کردہ لیا اگلی دست بگت رہی اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت ہے ان کی ٹیم کی صدا کر بچ صاحب کی حکومت ہے ان کے پاس ظاہر ہے ان کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن ان کے سامنے ایکسکیوز اب کوئی بھی نہیں ہے دیکھیں آپ کب تک آخر سابقہ حکومت پر بول بول کے ہی اپنی حکومت کرتے رہیں گے سات ماہ ہو گئے ہیں سات ماہ سے زائد ہو گئے اب آپ کو پرفارم کرنا ہوگا گورننس دینا ہوگی آپ کے پاس حکومت ہے بلکل آپ کے سامنے فیلڈ اوپن ہے جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کیجئے گا ایک بات دوسری بات احتساب کی بات آپ کرتے ہیں دیکھیں جناب صدر کے ساتھ ہمارا ڈنر تھا آرے فلوی صاحب کے ساتھ اور وہاں فوات چوزی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور میری اس میں جناب صدر سے یہ عرض تھی کہ آپ اپنی اب تو خیر وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں لیکن ساتھ آپ کی چونکہ حکومت ہے جماعت کی حکومت ہے تو احتساب اگر ہو رہا ہے تو احتسابی اداروں کو احتساب کرنے دیں کیونکہ پھر اپوزیشن کو یہ موقع مل جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں اب دیکھیں یہ اب بائی ڈیفالٹ اکٹھے ہیں بائی ڈیفالٹ حکومت اور احتساب یہ ایک بات ہے کیونکہ طریقہ انصاف کہتی رہی ہے کہ ہم احتساب کریں گے وہاں نیپ کر رہی ہے جب آپ احتساب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو احتسابی ادارے احتساب کر رہے ہیں عدالت اپنے فیصلے کر رہی ہے اس سے اپنے آپ کو علب کرنا ہوگا اور اس عوام کو ایک ویجن دینا ہوگا جناب وزیراعظم صاحب کو حکومت کو کہ یہ ہم نے کرنا ہے ہم یہ کر رہے ہیں اور صاف بتانا ہوگا وزیراعظم صاحب آئیں عوام کو بتائیں کہ ہماری یہ مشکلات ہیں بتا رہے ہیں اب بھی بتا رہے ہیں لیکن اب صاف آئیں بتائیں اور تاکہ اپوزیشن کو بھی موقع نہ ملے اور اپوزیشن کے ساتھ ملیں بیٹھیں ان کے ساتھ بات کریں تاکہ اتنا اہم ایشو ہماری سلامتی کا اہم ایشو کوئی ایشو نہیں ہے اپوزیشن اور حکومت بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں اور فوجی عدالت نیچرل ایکشن پلان ہے